موسیقی 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 تھے لیکن ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے نیراش اجنک پردیشن کرتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ کو گوا دیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم چھٹوی بار چیمپئن بن گئی حالان کی میچ میں چیمپئن بننے کے بعد پریزنٹیشن سرمنی کے دوران آدھا اسٹیڈیم بھارت کے نیراش پردیشن کو دیکھ کر گھر لوڑ گئی وہی جب ایمپئر کو میڈل دیا جا رہا تھا تو گراؤنڈ نے ریچڈ کے آنے پر ہوتنگ کر دی جو کہ پریزنٹیشن سرمنی کے دوران ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما کا کیچ دس اوور میں ٹریویس ایڈ نے پکڑا جو بلکل بھی کلیر نہیں تھا ایسے میں روی شرما کے ساتھ ہوئی بیمانی کو دیکھ کر چاروں طرف سے ایمپئر کی خراب ایمپائرنگ کے ساتھ دن راشہ کا محول پیدا ہوا اس بیچ ورلک کپ ویجیتر ٹیم کے تمام کپتانوں نے بڑا بیان جاری کر دیا جس میں 2019 کے ورلک کپ ویجیتر کپتان ہیون مارگر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ صحیح بیمان ٹیم کے روپ میں پہچانی جاتی ہے اس ورلک کپ میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم بیمان ٹیم کے روپ میں جانی گئی ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے طرف سے کھلاریوں نے بہتر پدوشن کیا ہے نہیں تو لیکن ایمپائر کی ملی بھگت کے چلتے آسٹریلیا کی ٹیم کو مجیت ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ورلک کپ کے اندر آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل میچ میں شاندار طریقے جیجیت حاصل کی ہے لیکن کپتان روش شرما کو گلت طریقے سے ایمپائر کے ساتھ مل کر آؤٹ کرنے میں آسٹریلیا کی ٹیم میں اپنا ماتپون بھوم کر نبھائی ہے جس سے یہ اس پشٹ ہو گیا کہ آسٹریلیا بیمان ٹیم ہے مہین 2003 اور 2007 کے ورلک کپ ویجے تک اپتان رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے اس میچ میں شاندار پدوشن کیا ہے لیکن جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ ٹریویس ایڈ نے روش شرما کا کیچ کافی خراب طریقے سے پکڑا ہے جو کلیر اور کیچ نہیں تھا ایسے میں مجھے لگا کہ روش شرما کو گلت طریقے سے آؤٹ دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم پورے ورلڈ کپ میں بہتر پدرشن کر ورلڈ کپ چیمپن بنی ہے لیکن انتیم میچ کے اندر روش شرما کو گلت طریقے سے آؤٹ کروا کر انہوں نے سبی کا دل توڑا ہے روش شرما کا کیچ اگر ایمپائر اسے میں ناٹ آؤٹ کا نتیجہ دیکھ کر ناٹ آؤٹ کا نتیجہ دیتے تو شاید بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کو اپنے نام کر سکتی تھی وہی انیس سو بیان نوے کے ورلڈ کپ کپتان عمران کھان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ بائمارن ٹیم کے روپ میں جانی جاتی ہے انہوں نے پچھلے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو بھی فائنل میچ میں بری طریقے سے رائے تھا ہے جس کے بعد ہم مجھے لگنے لگا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کبھی بھی اپنے دم پر میچ نہیں جیتی بلکہ ایمپائر یا کسی دوسرے قائن کے چلتے میچ کو اپنے نام کر پاتی ہے اس کے لاؤں انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر فائنل میچ میں روش شرمہ کو جس طریقے سے آؤٹ کیا گیا وہ کافی زیادہ غلط ہے کیونکہ روش شرمہ کا کیچ کھلاڑی ہیڈ نے صحیح طریقے سے نہیں لیا جس کے چلتے ایمپائر نے بھی دھیان نہیں دیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو کافی بڑا فائدہ ملا اور بارتی ٹیم کو اس کا کافی بڑا نقصان بھی ہوا ہے مہیمیندہ سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کے خلاب بیمانی کی چلتے جیت حاصل کی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتارن روش شرمہ کا وکٹ میچ کا ٹرنگ پوائنٹ تھا لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ روش شرمہ کو غلط طریقے سے آؤٹ کیا گیا ہے تو میں کافی زیادہ نراش ہو گیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ روش شرمہ کو اس طریقے سے آؤٹ کر دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روش شرمہ کو غلط طریقے سنینڈہ دے کر آؤٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کا نقصان بھارت کو پہنچا ہے تو ایسے میں بانے والے سمیں مہر کوئی دھیان رکھے گا کہ بھارتی ٹیم کو ونڈے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بیمانی کے چلتے رہا ہے دوستو احمد آباد کے میدان پر انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ کانٹے کا مقابلہ کھیلے جا رہا تھا بھارتی ٹیم میں بھالے ہی دو سو چالیس رن بنائے تھے لیکن اسے ڈیفنڈ کرتے ہوئے سمیں اور بومبرہ نے کہہر برپا دیا اپنے ٹاپ تین بلے باجوں کو گوانے کے بعد لابو سینو اور ٹریویس ایڈ نے مجبوطی سے بلے باجی کرتے ہوئے دیڑ سو رنوں کی پارٹنرشپ بنائی اور ٹیم انڈیا کی جبر سے جیت کو چھن لیا بھارت فائنل میں یہ ٹونمنٹ ہار گیا اور تیسری بار چیمپن بننے کا محقہ گوا بیٹھا لیکن دوستو اصلی سچائی تو اب نکل کر سامنے آئی ہے زیادہ وصل مقابلے کے درمیان ایک ایسا لمحہ نکل کر سامنے آیا جس نے بتا دیا کہ بھارت کے خلاب کس قدر ہار کی ساجش رچی جاری ہے دسل وکٹ کی تلاش میں پاری کے ٹھائس وے اوور میں جسفرد بومرہ نے پانچوی گین پر گھاتا کیارکوڈ ڈال کر مارگنیس لابو شانے کو اپنے جال میں فسا لیا کہ میڈیا نے بیہا زوردار اپیل کی لیکن امپائر ریچرڈ کیٹل برا جو ہمیشہ ہی بھارتی ٹیم کی ہار کے ویلن بنتے ایک بار پھر انہوں نے اسے نوٹ آؤٹ دیا یہاں تک کہ تریند بومرہ اور راہل نے ریویو کے لئے کہا رویت نے ڈیارسک استعمال کیا اور تب سٹیڈیوم کی بڑے سکرین پر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دیا امپائر بلے باج کو آؤٹ دے دیتے تو آؤٹ ہو جاتا کیونکہ امپائر سکول کی وجہ سے بھارت کو وکٹ نہیں ملا بس پھر کیا تھا روی شرما سے لے کر ہر ایک بھارتی کھلاری اور اسٹیڈیوم میں موجود ہر ایک فارتی پینس کا گسہ فوٹ پڑا اور کوئی حیرت میں رہ گیا کہ آخر امپائر بیچ میدان میں بیمانی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس مقابلے میں کئی ایسے لمحے آئے جب امپائر نے آسٹریلیا کے حق میں نرنے دیے تھے امپائر سکول کی وجہ سے ہی کئی بھارتی کے بڑھلے باجوں کو اپنا وکٹ گوانا پڑا تھا تب آسٹریلیا کا نمبر آیا تو آسٹریلیا نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا امپائر نے لابوشن کو نارٹ آؤٹ دے کر ہر کسی کو احران کر دیا کیونکہ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ وکٹ کی بلکل سامنے ہیں اور وصاب طور پر آؤٹ ہو جاتے لیکن امپائر نے یہ کھلے عام حرکت کی تو فینس کا گھو سفٹ اوٹ پڑنا لاجمی تھا یہ گھٹنا بھی اس وقت سب سے ادھک سرکھیوں میں چاہی ہوئی ہے ایسے میں جب آئی سی سی کے نظر اس مددے پڑ پڑی تو انہوں نے اسے باریکی سے جانچ کی ٹیم انڈیا اور بھارتی فینس تو اس کا پہلے سے ہی اس حرکت کے خلاف ایکشن کی مانگ کر رہے تھے اور اب آئی سی سی خود اس مددے پر کوت پڑی ہے اب آئی سی سی کے فارما چیپ ڈیویڈ ریچرڈسن نے بیان دیا میں نے ہمیشہ عبارت کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں جانتا ہوں عبارت ہمیشہ ایک اماندہ ٹیم رہی ہے ٹیم انڈیا نے آس تک کسی بھی ماملے بے ایمانی نہیں کی خاص طور پر ایسے کسی باری ٹونانمنٹ میں لیکن جب کوئی بھی ٹیم آپ سے بے ایمانی کر کے جیتے تو آپ کا پورا دکار ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں